السلام علیکم میں ہوں فیصل تارد صورتحال جی بڑی دلچسپ ہو چکی ہے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر جو کہ عمران خان کے دو کیسے سن رہے ہیں اڈیالا جیل کے اندر نمبر ون ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل اس کا جو ایک ریفرنس بنایا گیا ہے نمبر ٹو توشا خانہ توفے لینے کا کیس توشا خانہ کا نیب کیس یہ دونوں کیس جج محمد بشیر صاحب سن رہے ہیں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اڈیالا جیل کے اندر ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا آج خبر یہ آئی ہے کہ جج محمد بشیر صاحب جنہوں نے اسی سال اگلے چند ماہ میں ریٹائر ہونا ہے انہوں نے یہ درخواست دی دیا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دی جائے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یعنی میڈیکل گراؤنڈ پر مجھے چھٹی دی جائے اور طبیعت تو ان کی شاید خراب ہی ہو لیکن جس طرح سے کل بھی عمران خان نے کہا تھا کہ کرنل صاحب عمران بور رہا ہوں عمران خان نے کہا تھا جج صاحب آپ کا قصور نہیں ہے آپ کا قصور نہیں ہے یہ جو خلائی مخلوق ہے نا جو پیچھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کیمروں سے جو سارا مونیٹر کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں آپ کا قصور نہیں ہے تو عمران خان مسلسل وہاں پہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور جس طرح سے وہ حوالے دیتے ہیں دین کے قرآن کے پھر ایک عوامی لیڈر ہے کوئی جج بھی نہیں چاہتا کوئی جج بھی نہیں چاہتا کہ وہ تاریخ کے اندر اپنا مو کالا کروائے ماں سوائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کہ مغزے عمران کے اندر اندے ہو چکی ہے ورنہ سارے جج یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے عمران خان پر سارے سیاسی کیسز ہیں سارے کچھ یہ دو نمبری ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ججز پر بھی دبا ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم پاکستان کے سب سے مقبول ترین عوامی لیڈر کے خلاف کوئی فیصلہ کر کے نہ جائیں تاکہ ساری عمر ہمیں جوتے نہ پڑے تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اب اتصاب عدالت کے جج محمد مشید صاحب نے میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لینے کی درخواست دے دی ہے اور اب یہ دو کیسز عمران خان کے دونوں کے دونوں ہائی کوٹ کے اندر چیلنج بھی ہو چکی ہیں اب جناب منڈے کے روز بینچ تبدیل ہو چکا ہے اور جسٹس یعنی چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جھانگیری پیر کو اس کیسز کی جناب سبات کریں گے تو ادھر سے اتصاب عدالت کے جج صاحب چھوٹی پر جا رہے ہیں اور یہاں یہ کیس اب ہائی کوٹ کے اندر بھی ٹیک اپ ہو چکا ہے اب ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے رات کی گزشتہ رات کی سیال کوٹ سے جو نعرے لگ رہے ہیں خاجہ کتہ ہائے ہائے خاجہ کتہ ہائے ہائے اس سے بھی گندے نعرے لگ رہے ہیں اس سے بھی گندے نعرے لگ رہے ہیں سیال کوٹ کے اندر کوٹ عدو کے اندر کا لوگ نکلے ہیں اتنی بڑی تعداد میں وہ خان نے کہا تھا نا کہ پنجاب کو تم چھوڑ دو پنجاب کے لوگ خود نکلیں گے تم کے پی کے پر فوکس کرو اور کل لکی مروت کے اندر بہت بڑا کروینشن کیا بہت بڑا جلسہ کیا شیر افضل مروت نے سندھ کے اندر بھی وہ گئے گئے پنجاب کے لوگ خود نکل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج جو جلسہ کرنا تھا نون لیگ نے لائیہ کے اندر وہ منسوق ہو گیا ہے کیونکہ چار بندے آتے ہیں وہ بھی کوئی جھنڈا پھاڑ کے چلا جاتا ہے کوئی گالیاں دے کے چلا جاتا ہے اور ادھر سے کوٹ عدو کے اندر کیا لوگ نکلی ہیں سیال کوٹ کے اندر یہ نعرے کہ خاجہ کتا ہائے ہائے یعنی یہ 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 اس طرح کے نعرے ویسے نہیں لگنے چاہیے بات زبانی نہیں ہونی چاہیے لیکن لوگوں کے اندر ایک گصہ ہے لوگ جو ہے وہ گصہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے اور ابھی تو ایسے ایسے تجزیہ سامنے آ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو یہ سارا گصہ اپنے اندر چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھٹنے کے قریب ہیں اتنا ان کے اندر گصہ ہے لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں آٹ فروری کا کہ آٹ فروری کو الیکشن ہوں اور وہ ووٹ ڈالیں لیکن جی اب آٹ فروری کو ووٹ ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ چانسز بڑے کام ہیں کیونکہ شہباز شریف نے بھی کہہ دیا الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی تو مضامت کریں گے یعنی اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم مضامت کریں گے یہ ایک سوف پیغام ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کچھ چل رہا ہے اچھا ایک اور خبر سن لے دیئے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اینے پچاسی سرگودہ سے الیکشن ملتوی کر دی ہیں اور اس کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جی ہاں پاکستان کے ایک حلقے کے اندر اینے پچاسی سرگودہ کے اندر الیکشن ملتوی ہو چکی ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے پچاسی سرگودہ کے الیکشن میں حلقے کے ایک امیدوار صادق علی ولد علف دین کی وفات پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے مذکورہ حلقے سرگودہ کی ریٹرننگ افسر محمد شویب نسوانہ کی طرف سے انتخابات ملتوی کرنے کا باقاعدہ نوٹفکیشن بھی جناب جاری کر دیا گیا ہے تو ایک امیدوار کی وفات ہوئی ہے اس وجہ سے انتخابات اینے پچاسی کے اندر ملتوی ہو گئے ہیں اب اس کا نئے سیرے سے شیڈول جاری کیا جائے گا تو ایک حلقے سے تو اس کا آغاز ہو چکا ہے اب جناب اسٹیبلشمنٹ کی بس ہو چکی ہے عارف امید بھٹی سینئر تجزیہ نگار ہیں صحافی ہیں فرماتے ہیں ذرائع کے مطابق ذمہ دار ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی ایک شخصیت ایک اہم شخصیت کو پیغام پنچا دیا گیا ہے کہ آپ کے عوام میں حالات اچھے نہیں ہیں بہت زیادہ فرق ہے فرق بہت زیادہ ہے جناب الیکشن سے جیت ممکن ہے سیلیکشن کی کوشش بھی تحال ناکام جاری ہے یعنی ابھی تک سیلیکشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام کوشش کر رہے ہیں کوشش جاری ہے لادلوں کی بڑتی پریشانیوں اور ڈیمانڈ سے مددگار بھی تنگ آگے ہیں عارف امید بھٹی کہتے ہیں کہ لادلے جتنی فرمائشیں کر رہے ہیں جتنی مدد مانگ رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ سے مددگار مدد کرنے والے بھی تنگ آگے ہیں انہ دی بھی بس ہو گئی ہیں انہ دی بھی بس ہو گئی ہیں عطر من اللہ نے آہ کوٹ رپورٹر ورکشاہ سے کتاب کیا ہے اور وہ بھگو بھگو کے جوتے مارے ہیں بدماش شاہ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہ آج انہوں نے کہا کہ ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے میں نہیں پسند کرتا اسے ریلیف کیوں دوں کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا اشارہ قاضی صاحب کی طرف ہے اسے میں ریلیف کیوں دوں ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ جس عطر من اللہ نے کہا کہ ججوں کو آزاد دیں ان کا مالک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فلاں میرے خلاف ریفرنس لایا تو یہ ہے تو وہ ہے تو میں اسے ریلیف کیوں دوں اظہارے اظہارے رائے کی ازادی ہوتی تو نہ ملک دو لکت ہوتا نہ لیڈر سولی چڑھتے پہلی تقریر ریاست نے قائد عظم کی سینسر کی تھی جو لا مترائی سلسلہ چلا پھر کہا کہ قائد عظم کی گیارہ آگست کی تقریر بھی سینسر کر دی گئی تھی بانی پاکستان کی تو اظہار کی ازادی کہاں سے آگئے اچھا جب کوئی سیاسٹی لیڈر کمزور ہوتا ہے اسے عدالتی سزا سے پہلے ہی سزا دی جا چکی ہوتی ہے ذلفکار علی بھٹو ٹرائل زمانے کے اخبارات دیکھ لیں جرم ثابت ہونے تک بے گناہی کا تصور موجود نہیں تھا انہوں نے کہا پہلے ہی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے عدالتوں سے پہلے ہی کہ اس کی مظلومیت ثابت نہیں ہو پاتی یعنی اس کو گناہگار میڈیا پر ایسی کمپیر کی جاتی ہے بیکلیئر کر دیا جاتا ہے انہی سو اکتر میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا جج کو بے خوف ہو کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے جج جس نے حلف لیا ہوتا ہے وہ ترقید سے ڈر کر فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے عدلیہ پر دو قسم کی ترقید ہوتی ہے ایک الزام لگتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پر فیصلے ہو رہے ہیں دوسری ترقید جسے ہم پسند نہیں کرتے اس کو ریلیف کیوں مل رہا ہے عدلیہ کو ترقید سے گھبرانا نہیں چاہیے انہوں نے کہا ایک ترقید دانستہ ہوتی ہے دوسری یہ کہ جس جس لیڈر کو جس سیاستدان کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو ریلیف مل جائے تو ہم کہتے کہ جج بگ گئے ہیں یہ والی بھی ترقید ہوتی ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے لیکن جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے اب پیپنز پارٹی کی جانب سے بھی بڑی تنقید شروع ہو گیا نون لیگ پر بلاول نے راز کو کہہ دیا کہ پانامہ جو آیا تھا عمران خان خلاف یہ نواز شریف کے خلاف نہ تو آئی ایس آئی لے کے آئی تھی نہ عمران خان لے کے آیا تھا نہ ہم لے کے آئے تھے یہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ تھا اور اس انٹرنیشنل ڈاکومنٹ کے اندر جو انکشافات ہوئے تھے جو اپارٹمنٹس ہیں میاں صاحب کے انہی کے اندر وہ رہ کر آئے ہیں اور آج تک ان کی رسیدیں نہیں دے سکے بہرحال نون لیگ کے لیے حالات بڑے مارے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی بس ہو چکی ہے اور اب کسی طرح سے الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان زندہ بار